بھارتی ریاست منیپور میں تشدد کا سلسلہ بت سطور جاری ہے ریاست میں میتی اور کوکی مسیحی قبائلی کے درمیان تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کا سلسلہ تین میں سے چلا آ رہا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تشدد شروع ہونے کے تقریباً ساڑھے چار ماہ بعد بھی حالات قابو میں نہیں ہے اور حلاقتوں کی تعداد بھی بھڑ رہی ہے بھارتی ذرائع بلاک کی ریپورٹس میں کہا گیا کہ منیپور کے ہسپتالوں میں ایسی چھانوے لاشیں پڑی ہیں جنہیں لینے کے لیے ابھی تک کوئی نہیں آیا یہ لاشیں دار الحکومت امپہال کے دو جبکہ تشدد سے متاثرہ چراچن پور کے ایک ہسپتال میں موجود ہیں امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بیشتر لاشیں پہاڑی اسلام میں رہنے والے لوگوں کی ہیں پہاڑی علاقوں میں رہنے والے بیشتر لوگ کوکی مسیحی طبقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور وہ میتی والوں کے حملوں کے ڈر سے میدانی علاقوں میں جانے سے قطراتی ہیں ایک کوکی شخص کا کہنا ہے کہ چار ماہ کو امپہال میں اس کی بیٹی کا قتل کیا گیا جس کی لاش شہر کے ہسپتال میں موجود ہے لیکن وہ ابھی تک لاش لینے نہیں گیا کیونکہ اسے سفر سے ڈھڑ لگتا ہے انسپیکٹر جرنل پولیس آپریشنز آئی کے موئیوہ نے اطراف کیا ہے کہ روان برس دین میں سجاری تشدد میں اب تک ایک سو پچھتر افراد حلاق جبکہ ایک ہزار سو آٹھ افراد زخمی ہو چکی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب تک چار ہزار سات سو چھاسی مکانات کو آگ لگا دی گئی اور تین سو چھانوی عبادت کا ہی تباہ کی گئی جن میں دو سو چھرہون چرچ اور ایک سو بتیس مندر شامل ہیں بتیس افراد لا پتہ ہیں موسیقی